اسلام علیکم، آج ہمارے کیجن میں بننے جا رہا ہے بندی کا رائطہ اس کی بہت ہی آسان سی مزیدار سی رسیپی آپ کو شیئر کریں گے بسم اللہ الرحمن سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے دہی لے لیئے دہی آپ چاہے تو ایک کلو یا آدھا کلو جتنی آپ نے لینیوں آپ لے سکتی ہیں اپنی فیملی کے حساب سے تو میں یہ آدھا کلو کے حساب سے دہی لے رہی ہوں دہی لے رہیں گے بعد اس میں باقی عجزہ شامل کریں گے آپ چاہے تو اس میں ابلے ویالو اور پسندیدہ سبزیں شامل کر سکتے ہیں لیکن میں وہ ہی یوز کروں گے جو ہمام طور پر سلاعت میں یوز کرتے ہیں اس طرح یہاں پر میں نے باریک چاپ کر لیئے دھنیا پدینہ اس کو واش کر لیا ہے باریک چاپ کی ایک ہیرہ، ایک پیاس اور ایک ٹماٹر ان کو باریک چاپ کر کے اس میں شامل کر لیں گے آپ چاہے تو کچھا آم بھی اس میں باریک چاپ کر کے ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر توزے دھری مرچے ہیں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پانی پیس لیا تھا اب یہاں پر ہم اپنے مین انگریڈینز بھونڈی شامل کریں گے کیونکہ بھونڈی کا رائیتا ہے آپ چاہے تو کمیاں زیادہ اپنی چوہر کے ساتھ سے رکھ سکتے ہیں لیکن یہ بہت اچھی لگتی ہے بہت مزیدار ہے یہاں پر ہم کٹی مرچے ایٹ کریں اپنے ٹیس کے ساب سے اپنے ایٹ کریں اور تھوڑی سی کالی مرچے ایٹ کروں گی وہ بھی اپنے ٹیس کے ساب سے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی سی اجوائن کلونجی اور بھونہ ہوا کٹا وزیرا بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو مزیدار بلانے گی تھوڑی سی دہیں اور ایٹ کریں گے اس کو اچھی سے مکس کر لیں گے سات ایس میں بھاک بھی شامل کر لیتے ہیں آپ نے اس پر زائق اس میں شامل کر لیتے ہیں نمک شامل کیا ہم نے اور تھوڑا سا پانی آپ چاہیں تو اس کی جگہ دودھ بھی استعمال کر شکتے ہیں اور آپ کی چوئیز ہے کہ آپ اس کو ایک زیادہ گھا رکھیں یہاں پتلہ ہی میں ریکیمنٹ کروں گی یہ زیادہ پتلہ اچھا لگتا ہے کیونکہ پانی چوس لے گی اس میں جو بوندی ہے تو ہمارا بوندی کا رائتہ تیار ہے میری ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیا